السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ نے تھمنل کے اندر دیکھا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں ان کی اصلی صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا ہے اور کہاں کہاں دیکھا ہے کس کس مقام پر دیکھا ہے تو اس بارے میں ویڈیو ہے تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں نولیجول ویڈیو ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی پوری زندگی کے اندر صرف چار مرتبہ دیکھا ہے اصلی شکل کے اندر ویسے تو وحی کا سلسلہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی صورت میں ان کی اصلی شکل میں پوری زندگی کے اندر صرف چار مرتبہ دیکھا ہے اور کس کس مقام پر دیکھا ہے پہلی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گار حیرہ کے اندر موجود تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے عارض کیا کہ آپ مجھے اپنی اصلی شکل دکھاؤ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی شکل دکھائی پہلی مرتبہ گار حیرہ کے اندر اور دوسری مرتبہ مکہ کے اندر مقام جیات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دیکھا ہے اور تیسری مرتبہ معراج میں صدرت المنتحہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے عرض کیا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے اصلی صورت میں ان کے اصلی شکل میں دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کر دیا تھا کہ آپ ان کو دیکھ نہیں پاؤ گے ان کو برداشت نہیں کر پاؤ گے لیکن ان کے اسرار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کعبے پر اترے کعبے پر نمودار ہو گئے تو جیسے وہ نمودار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نگاہ اٹھاؤ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھو تو جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف کو دیکھا تو وہ برداشت نہ کر سکے اور وہ چکر کھا کر گر گئے تو یہ چار وہ مقام ہیں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر ان کی اصلی صورت کے اندر دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے سبھی دوستوں تک شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ